آج ہم نے ہارٹ ریٹ ریدم اور ایکسس کیلکولیشن دیکھنی ہے ہارٹ ریٹ کیلکولیشن کی بہت سے میتھرز آپ کی کوپی میں لکھے ہیں لیکن ایزیسٹ میتھرز یہ ہے کہ دو آر ویوز کے درمیان جتنے نمبر آف لارج سکویرز ہوں اس کو اس نمبر کو آپ 300 سے ڈیوائیڈ کر دو تو فور ایکزمپل اسی جی میں دیکھیں تو ہمیں سمال سکویرز نہیں نظر آرہے لارج سکویرز ہیں تو ایک آر ویوز یہ ہے ایک آر ویوز یہ ہے تو ان دونوں کے درمیان ون، ٹو، ٹری اور فور لارج سکویرز ہیں تو 300 کو ہم فور سے ڈیوائیڈ کر دیں تو 75 بیٹس پر منٹ آجاتا ہے تو یہ ہارٹ ریٹ ہے یہ ویسے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں اگر آپ دو آر ویوز کے درمیان نمبر آف سمال سکویرز کاؤنٹ کر کے اس سے ڈیوائیڈ کرنا چاہو تو پھر آپ نے 1500 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ آ جاتا ہے اگر آپ نے نمبر آف لارج سکویرز سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ 300 سے کر رہے ہیں تو اب فور ایکزمپل اس والی لیڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک آر ویوز ادھر آ رہی ہے ایک ادھر آ رہی ہے اس کو اگر زوم کر کے ہم دیکھیں تو ایک آر ویوز ادھر ہے ایک ادھر تو ون، ٹو، ٹری، فور، فائیف فائیف تو لارج سکویرز ہیں لیکن لارج سکویرز سے تھوڑی سی آگے ہے یہ آر ویوز تو جو سمال سکویر ہے اگر ہم لارج سکویرز وارے فارمولے سے کر رہے ہیں تو ایک لارج سکویر میں فائیف سمال سکویر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ایک سمال سکویر جتنا آر ویوز آگے گیا ہے تو پوائنٹ ٹو لارج سکویر زیادہ ہو جائے گا تو ادھر سے بھی پوائنٹ ٹو پیچھے ہے پوائنٹ ٹو آگے ہے اس کا مطلب ہے پوائنٹ سمال سکرز اور پوائنٹ فور دو سمال سکرز ہیں تو اس لئے پوائنٹ فور تو 300 کو ہم 5.4 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ آ جائے گا سمال سکرز میں تو آپ جتنی بھی سمال سکرز رہے ہیں ٹوٹل ایگزیک نمبر آف سمال سکرز کاؤنٹ کریں گے اور اس کو 1500 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا ہارٹ ریٹ آ جائے گا ایک اور میں اس کے بعد آ جاتے ہیں ریڈمز تو ریڈمز ہم دیکھتے ہیں تین ٹائپس کے ریڈمز ہوتے ہیں ایک تو ریگلر ریڈم ہے کہ جو بھی آر ویوز یا جو بھی آپ کی کیو آر ایس کمپلیکسز بن رہے ہیں وہ ریگلر انٹرولز پہ آ رہے ہیں فور اگزیمپل اگر ہم اس ویو میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے یہ ہے لارڈ سکیر تو ایک آر ویوز بلکل لارڈ سکیر کی لائن پہ آ رہی ہے دوسری آر ویوز تقریباً دو لارڈ سکیر چھوڑ کے آ رہی ہے تیسری آر ویوز بھی دو لارڈ سکیر چھوڑ کے چوتھی پانچویں سب میں ایکول ڈسٹنس ہے مطلب آر آر انٹرول اگر ایکول ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریڈم ریگلر ہے ایک ریڈم ہوتا ہے ریگلرلی ار ریگلر ریگلرلی ار ریگلر مینز کہ جو ار ریگلرٹی آ رہی ہے وہ ایک ریگلر انٹرول پہ آ رہی ہے مطلب فور اگزمپل ایک آر ویوز یہاں آئی تو ون ٹو ٹری اور ٹری پائنٹ فائف کے فاصلے پہ سیکنڈ آر ویوز آئی ٹھیک تو اس کے بعد ون ٹو اور ٹو اینڈ ہاف تو جو سیکنڈ ویوز آئی ٹو اینڈ ہاف پہ پہلی کتنے پہ آئی تھی ٹری اینڈ آف پہ 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 ٹو اینڈ آف پہ اب جو فورتھ ویوز ہیں وہ دیکھتے ہیں ون ٹو ٹری ٹری اینڈ آف پھر ون ٹو ٹو اینڈ آف مطلب کہ ایک ویوز آ رہی ہے ٹری اینڈ آف لارج سکرس کے بات اور ایک آ رہی ہے ٹو اینڈ آف لارج سکرس کے بات تو یہ آگے پیٹرن ان دو کے درمیان ٹو پہنٹ فائب لارج سکرس کا ڈیفرنس ہے ان کے درمیان ٹری پہنٹ فائب پھر ٹو پہنٹ فائب پھر ٹری پہنٹ فائب اس طرح چال رہا ہے تو یہ ریگولرلی ایرگولر ہے ایرگولرلی ریگولر ریدم کیا ہوتا ہے جس میں دو آر ویفز کے درمیان جتنا لارج سکرس کا ڈیفرنس ہوگا اگلی دو آر ویفز کے درمیان وہ ڈسٹنس اور زیادہ ہو جائے گا یا کم بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ سکسیسیو جو آر ویوز آرہی ہیں ان سب کا ڈسٹنس سیم نہیں ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا ریگلرلی ایرگلر میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک پیٹرن آ رہا تھا پہلے 3.5 پھر 2.5 پھر 3.5 لارڈ سکیرز پھر 2.5 لارڈ سکیرز اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہوگا کبھی 2.5 آ جائے گا کبھی 5 بلوکس آ جائیں گے کبھی 3 آ جائیں گے کبھی 2 آ جائیں گے کبھی 4 آ جائیں گے تو ایرگلرلی ایرگلر پیٹرن ہوگا اس کے بعد ہم ایکسس کی طرف آتے ہیں جب آپ کی ایسی جی کی پوری لیڈ پرنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں سے لیڈ 1 اور لیڈ 2 کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے ایکسس کے لیے تو ہم جو ڈراؤ کرتے ہیں ویکٹرز اس میں لیڈ 1 کو ہم اس ایکسس پہ لیتے ہیں لیڈ 2 اس پہ اور لیڈ 3 اس پہ تو ہم نے جو ایکسس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے لیڈ 1 اور 2 کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے ویکٹر ڈائیگرام اور ڈراؤ کر کے ایکسس ڈیویشن دیکھنا وہ ایک لمبا پروسیجر ہے وہ ہم جب آپ لوگ آؤ گے واپس تو دیکھ لیں گے فیلال سمپلسٹ جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لیڈ 1 میں دیکھنا ہے کہ جو ویو کا ایمپلیچوٹ ہے یہ کس طرف ہے ڈاؤن ورڈز ہے یا اپ ورڈز ہے اگر ڈاؤن ورڈز ہے تو آپ اس میں اس لیڈ کے تھام کو نیچے رکھو گے اور اگر اس کا ایمپلیچوٹ اپ ورڈز ہے تو آپ تھام کو اپ ورڈز رکھو گے اور کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے ایکسس دیکھنا کیسے ہے تو لیفٹ تھام میں ہم کیا کریں گے لیڈ 1 کو کنسیڈر کریں گے کہ اگر لیڈ 1 کا ایمپلیچوٹ جیسے یہ دیکھ لیتے ہم یہ جیسے یہ ایمپلیچوٹ ہے یہ اپ ورڈز ہے ٹھیک ہے اس کا تو ہم اپ ورڈز کو تھام باپ کریں گے اور لیفٹ تھام پہ لیڈ 1 کو رکھیں گے رائٹ ایکسس رائٹ تھام پہ ہم لیڈ 2 کو کنسیڈر کر کے اور اس پہ بھی اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اس کی ویف فارم کا ایمپلیچوٹ اپ ورڈز زیادہ ہے یا ڈاؤن ورڈز تو اگر کنسیڈر کریں فرض کریں کہ لیڈ 1 میں بھی اپ ورڈز ہے 2 میں بھی اپ ورڈز ہے 2 میں بھی اپ ورڈز ہے تو یہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ نارمل کارڈیک ایکسس ہے اگر فرض کریں جیسے اس تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ کیا ہوا لیڈ 1 میں ڈاؤن ورڈز لیڈ 1 میں ڈاؤن ورڈ ہے تو لیفٹ تھم کو ہم ڈاؤن ورڈ کر دیں گے رائٹ تھم ملکہ لیڈ 2 اپ ورڈ کریں گے تو یہ رائٹ ایکسس ڈیویشن ہے یاد رکھنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ آپ نے لیڈ 1 کو لیفٹ تھم پہ رکھنا ہے لیڈ 2 کو رائٹ تھم پہ اور یہ جو کچھ انٹرپیٹیشن لکھی ہوئے آپ نے اس طرح سے اس کو یاد کر لینا تو لیڈ 1 پہ ویپ فارم جس طرف جاری ہے اور لیڈ 2 جس طرف جاری ہے اس حساب سے ہم ایکسس کو دیکھیں گے کہ وہ نارمل ایکسس ہے یا ڈیویٹڈ ہے تو ان شارٹ یہ کہ اگر دونوں لیڈز کے ایکسس ایمپلیچوڈ اوپر آ رہا ہے اپورڈ ہے تو یہ نارمل ایکسس ہوگا اور اگر یہ ڈاؤنورڈ ایک کا ڈاؤنورڈ ہے ایک کا اپورڈ ہے تو پھر اکورڈنگلی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ رائٹ ایکسس ڈیویشن ہے یہ لائٹ ایکسس ڈیویشن ہے اس کے بعد ہم کوپی فلنگ کی اگر بات کریں تو آپ کی کوپی میں اس طرح سے ہارٹ ریٹ ریدم ڈیوریشن آف انٹرورز اور ایکسس لکھاوا ہے اس کے بعد ریزلٹ ہے ہارٹ ریٹ میں تو اسی طرح آپ نے وہ کلکولیشن کرنی ہے کہ 300 ڈیویڈیڈ بائی جتنے نمبر آف لارج سکیرز آ رہا ہے یا اگر آپ سمال سکیر سے کرنا چاہتے تو 1500 ڈیویڈیڈ بائی جتنے بھی سمال سکیرز آ رہے ہیں ریدم میں آپ نے دیکھ لینا ہے نارمل ریدم ہے تو نارمل ریدم لکھ دیں اگر اس میں ریگلرلی ریگلرلی ریگلریٹی ہے تو وہ آپ نے لکھنی ہے دیوریشن آف انٹرورز تو اسی جی میں جو ڈیفرنٹ انٹرورز ہوتے ہیں پی آر انٹرور آر آر انٹرور بغیرہ بغیرہ وہ سب آپ نے ادھر لکھنے کلکولیٹ کر کے ایکسس ایکسس میں نے بھی آپ کو بتایا ہے نارمل ایکسس ہوگا تو آپ نارمل لکھ دیں گے اگر اس میں کوئی اب نارملٹی ہوگی تو وہ لکھیں گے تو ریزلٹ اینڈ پہ آپ نے لکھ دینا اگر سب کچھ نارمل آیا تو لکھ دیں گے کہ ایسی جی آف دا گیون سبجیکٹ از نارمل اگر اس میں کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لکھ دوگے جو بھی اس کے اندر پرابلم آرہا وہ آپ نے مینشن کرنا ہوگا اچھا بچے آپ لوگ کوپی کو بھی اس طرح رہنے دیجئے گا کیونکہ جب انشاءاللہ آپ لوگ واپس آوگے تو اسی جی سٹرپ ہم پروپر والے نکالیں گے اور اس اسی سٹرپ میں آپ انٹرولز بھی سیگمنٹ بھی اس کی لیبلنگ اس کا ریٹ اس کا ریدم اور ایکسز وغیرہ دیکھو گے ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے آپ لکھو گے تو کوپی کو بھی آپ نے کمپلیٹ نہیں کرنا لیکن جو میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ ریٹ کیسے ہو سکتا ہے ریدم کس طرح سے دیکھنے اور ایکسز کیسے ہے اوکے اللہ حافظ